ہیلو ویورس ویورسکول ڈاٹ نیٹ کی جانب سے میں محمد احسن اور جیک یوری کی اس کلاس میں میں آپ کو پراغرس بار کا ٹاپک کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کلاس میں ہم ایک اڈوانس پراغرس بار بنائیں گے جو پریویس کلاس تھی اس میں ہم نے ایک بیسک سی پراغرس بار بنائی تھی یہ والی بنائی تھی پراغرس بار تو اب ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے تو میں یہ کرتا ہوں کہ اسی پراغرس بار کو میں یہاں پہ لیتا ہوں پراغرس بار کیونکہ یہ ہمارا کوٹ تھوڑا سے لمبا ہوگا اس لئے ہم بار بار بھول نہ جائیں اس چیز کو اور اس ویٹ میں نے ڈیو ٹیک منا جس کو میں لیا پراغرس بار اور آپ اس ڈیو ٹیک کے اندر میں ایک اوٹ ڈیو ٹیک لیتا ہوں جس کی میں کلاس رکھ لیتا ہوں پراغرس بار پراغرس ہم کچھ بھی کلاس رکھیں میں لگتا ہوں پراغرس اور یہاں پہ لکھتا ہوں لیبل تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں لوڈنگ اور سیو اور اب میں یہاں پہ آتا ہوں اس کو بھی میں یہاں پہ کار دیتا ہوں پراغرس بار یہ یہاں پہ کچھ میں یہاں پہ لکھتا ہوں پراگریس بار پراگریس بار سپیلنگ صحیح ہونے چاہیے نہیں تو یہ وہاں پہ ورک نہیں کرے گی پراگریس بار نیچے بھی ٹھیک ہے سپیلنگ اور یہ اوپر بھی ٹھیک ہے سپیلنگ تو اب میں یہ کرتا ہوں کہ اس وقت جو میری یہاں پہ یہ بنی ہے پراگریس بار تو اب یہ اگر اس کو میری فریش کرتا ہوں یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہ لوڈنگ یہاں پہ شہر ہو رہا ہے تو سب سے پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو یہاں پہ لے کر ہوں پراگریس لوڈ کو اس کے لئے میں یہاں پہ آتا ہوں سب سے پہلے جو میری میں نے یہ ہے میری یو ای پراغرس بار اس کو میں سیٹ کرتا ہوں کہ اس کی جو پوزیشن ہوگی وہ ہم اس کو ریلیٹیو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد نیچے جو میں نے ایک اور بنائی تھی ایک کلاس لی تھی پراغرس کلاس میں لیا پراغرس اور ساتھ لیا تھا لیبل اس کو میں اب جو اس کے پوزیشن کر دیتا ہوں وہ میں کر دیتا ہوں اس کی اب میں اس کو سیو کرتا ہوں سیو کر کے بروزر میں ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ اس میں آج اس میں کہندہ ہے یہ تو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بلکل سینٹر میں لے کے ہوں اس کیلئے میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے تو اس کو میں اس کو لیفٹ سے میں کچھ دے دیتا ہوں مارجن لیفٹ سے میں مارجن دیتا ہوں 47 47 پرسنٹ دے دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو ٹاپ سے میں دے دیتا ہوں سکس پیکزل کا اور اس کے بعد اس کو ہم فانٹ ویٹ بھی دے دیتے ہیں فانٹ ویٹ میں اس کو دیتا ہوں بولڈ اس کی پراپٹی ہے بولڈ اور اس کے بعد اس کا جب ٹیکسٹ کلر ہوگا وہ بھی میں چینج کر دیتا ہوں وہ میں رکھ دیتا ہوں وائٹ کلر تو اب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ بھی اس وقت کیونکہ کلر کچھ ایسا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ میں کلر پیکر پر اوپن کر کے یہاں سے کچھ کلر پیکر تو یہ الکلر پیکر کر دیتا ہوں یہ اس کو میں کامی کرتا ہوں اس وائلیو کو اور میں ہے اس کو یہاں پہ پیسٹ کر لیتا ہوں یہ جو کہ مارے پر موپی پیکرر بار کا جو بیگرونڈ ہے میں اس کو یہاں پہ سیٹ کر دیتا ہوں یہ میںنے کلر کیسے چوز کی ہے اس کا بھی میں نے ایس ٹی ایمی نے بتایا تو اس کے علاوہ بھئی ترٹوریل بنا ہوا ہے میرے سکائی تو یہ دیکھیں اب میں نے یہ کلر یہاں پر سیٹ کر دیا ہے تو اب ہم یہ کریں گے کہ یہاں سے پراغرس باجی موو کرے گی تو اس کے علاوہ میں ابھی اس کی تھوڑا سی سٹائلنگ اور کرتا ہوں اس کو میں آہ بورٹ ریڈیس دے دیتا ہوں ٹونٹی پکزل کا اور سیو اور ریفریش تو یہ اس کا ٹونٹی پکزل کا بورٹ ریڈیس سیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد یہ پراغرس ویلیو ہے میں اس کو بھی بورٹ ریڈیس دے دیتے ہیں اس کو بھی میں ٹونٹی پکزل کا بورٹ ریڈیس دیتا ہوں اور سیو تو اب ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں پہ اس طرح شو ہو رہا ہے اب اب ہم یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آتا ہوں جیکیوری کے کوڈ کے اندر اور یہاں پہ میں جیکیوری کا نیو کوڈ لکھتا ہوں سب سے پہلے میں جیکیوری کا بیسک سینٹیکس لیتے ہوئے اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ جب میں ایک فنکشن بناتا ہوں یہ جیکیوری کا بیسک سینٹیکس یہ یہاں پہ میں ایک فنکشن بناتا ہوں پہلے کے فنکشن جیکیوری کے سینٹیکس کے اندر ہی میں فنکشن بناوں گا تو اب میں یہاں پہ لیتا ہوں کہ جو میں نے وہاں پہ آئی ڈی لیتی آئی ڈی میں نے لیتی اس کو پراغرس بار کی میں یہاں پہ لیتا ہوں پراغرس بار اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں ایک فنکشن تو فنکشن کا بیسک سینٹیکس لے کے یہ تو یہاں پہ میں ای ٹھنک میں یہاں پہ کوئی مسٹیک کر رہا ہوں یہاں پہ میری ایک مسٹیک ہے تو میں اس کو یہاں سے ریموو کر کے یہاں پہ آتا ہوں میرا فنکشن ایک بننا ہوئے آرڈی تو میں یہاں پہ ویریبل بناتا ہوں یہ میرا فنکشن یہاں پہ آرڈی بننا ہوئے تو یہ میرے مسٹیک ہو رہی تھی تو میں ایک ویریبل بنا لیتا ہوں اس کو میں رکھتا ہوں ویریبل کا نیم پراغرس بار اور اس کو میں ایکول کر دیتا ہوں پراغرس بار کو کہ جو میں نے وہاں پہ میں نے جو آئی ڈی لی تھی نیچے ڈاکومنٹ کے اندر آئی ڈی کو میں اس کی ایکول کر دیتا ہوں پراغرس بار کے سیم وہی چیز ہے میں نے صرف کیا کیا ہے جو میں نے آئی ڈی لی ہے اس کو میں نے اس پراغرس بار کے ایکول کر دیا ہے اس کے بعد اب میں یہاں پہ آتا ہوں اور اب میں یہاں پہ ایک ویریبل بناتا ہوں جس کو میں نیم رکھتا ہوں پراغرس لیبل کا ہم ویریبل کا نیم بنا دیتے ہیں پراغرس لیبل اور اس کو میں ایکول کر دیتا ہوں اس آئی ڈی اس کلاس کے جو کہ میں نے ڈاکومنٹ کے اندر بنائی تھی یہ والی کلاس کے اس کے میں ایکول کر دیتا ہوں اس چیز کو اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں کلاس کے لیے میں پیریڈ یا ڈاٹ کا سائن یا اپریٹر میں یوز کرتا ہوں اس کے بعد میں اس کو یہاں پہ کلوز کر دیتا ہوں سیمی کالن کے بھی تھو تو اب یہاں تک میں نے دو کیا کیا میں نے ویریبل بنائے ہیں ایک پراغرس بار کے نیم سے اور دوسرے پراغرس لیبل لیبل تو اب میں آتا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہو کہ ایک پراغرس بار ڈاٹ پراغرس بار یہاں سے ماری پراغرس بار سٹارٹ ہوگی اور اس کے اندر کہ میرا ایک یہاں سے فنکشن سٹارٹ ہو جو کیا ہے میری پراغرس بار اور اب میں یہاں پہ کچھ ویلیو سب سے پہلے میں اس کو جو ویلیو دیتا ہوں وہ میں ویلیو جیسا کہ ہم نے 50 دی ہوئی تھی اب میں یہاں پہ ویلیو دیتا ہوں فاز کیوں میں فاز دے رہا ہوں کیونکہ سب سے پہلے جب سٹارٹ ہوگی تو اس کی ویلیو فاز ہوگی اس کے بعد ہم اب فنکشن بنائیں گے ان فنکشن کے ثرو ہم اس کی ویلیو کو چینج کریں گے تو کیسے چینج کریں گے میں سب سے پہلے تو اس کی ایک پراپٹی لیتا ہوں اس پراغرس بار کی پراپٹی ہے چینج اور اس کے بعد میں یہاں پہ لیتا ہوں function ایک function ویلیوز کو 計 کرواتا ہوں جو میں نے ابھی بتایا ہے آپ کو کہ جو progress کیونکہ ابھی اس وقت یہاں پہ یہ loading شو ہو رہا ہے تو اب ہم اس کو change کروائیں گے کسی ہم اس کو change کروائیں گے یہ چیز میں ابھی آپ کو لگتا ہوں اسی پہ میں جو progress level ہے اس کو لے کے میں یہاں پر ایک ٹیکسٹ کا ایک method ہے جے کیوری کے اندر ھٹی ایم ال اور ٹیکس almost same ہی تھے دونوں کی لیکن میں وہاں پہ ٹیکسٹ کا لے رہا ہوں اس سے کیا ہوگا ہم ہی ٹی ایم ال کے document کے اندر contents کو change کرتے ہوتے ہیں ٹیکسٹ کو change کرتے ہیں ہی ٹیکسٹ میں ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ پور پرپورٹ tag کو change کر دیتے ہیں یہاں پہ اگر میں ہی ٹیکسٹ ہے اس کے اندر میں کیا کرتا ہوں ہم کیا کرتے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہم تیسٹ کو چینج کرتے ہیں کنٹنٹس کے اندر ایسٹ ای ایم ایل کے تو اب کیا کنٹنٹس ہمیں چینج کرنا ہے سیمپل ہے میں یہاں پہ وہی لیتا ہوں جو کہ پراغرس بار اور ڈار پراغرس بار اس کو ہم یہاں سے لیں گے اور اس کی جو ویلیو ہوگی ہم اس کو یہاں پہ چینج کرائیں گے تو میں یہاں پہ ویلیو لیتا ہوں سنگل یا ڈبل پوریشن میں لے لیں اور اس کے بعد میں یہاں پہ ویلیو کے بعد اب میں ایک کنٹنٹی نیشن اپلائی کرتا ہوں کہ ساتھ ہی پلس سوری پرسنٹیج کا سائن بھی ہمیں ساتھ ہی شو ہو تو یہاں پہ سمپل میں نے یہ کیا ہے کہ جو لوڈنگ ہمیں شو ہو رہا تھا اس کو میں نے چینج کرانے کی کوشش کی یہاں سے چینجنگ سٹارٹ ہو گیا ہے اس کے بعد اب میں آتا ہوں یہاں پہ نیچے اور جب یہاں پہ ایک اپلائی کرتا ہوں کمپلیٹ کے جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر کیا ہو پھر میں یہاں پہ ایک اور فنکشن بناتا ہوں اس فنکشن کے اندر میں سوری یہاں پہ اس فنکشن کے اندر میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ جو پراغرس لیبل ہے کیونکہ جب کمپلیٹ پہلے تو جب یہ فنکشن چینج ہو رہا ہو جو ویلیوز ہماری ہوگی وہ چینج ہوگی کیسے چینج ہوگی ایک ویلیو لے گا اب یہ بات یہ کہ ویلیو کہاں سے آ رہی ہے یہ ویلیو اگر ہم دیکھیں جو میں نے آپ کو سلائیڈر کروایا تھا سلائیڈر کے اندر بھی تو کچھ ویلیو تھی بائی ڈیفورٹ سلائیڈر میں نے آپ کو یہ کروایا تھا کہ سٹارٹنگ لے سے لے کے لاسٹ تک اس کی سلائیڈر کی جو ویلیو ہوتی ہے اگر اس کے بات کریں یہ سلائیڈر ہے میرا تو اس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ بائی ڈیفورٹ ہنڈرڈ ہوتی ہے ہول سکرین پہ ہنڈرڈ آتی ہے تو اس کی بھی بائی ڈیفورٹ جو ویلیو ہوگی وہ بھی ہنڈرڈ ہی ہوگی تو یہ ویلیو وہاں سے آئے گی جس جگہ پہ ہمارا پوائنٹ ہوگا پراگرس بار کا سلائیڈر کا تو وہ بائی ڈیفورٹ جہاں پہ بھی ہوگا اس کو آٹومیٹک یہاں پہ ویلیو مل جائے گا اگر وہ بلکو سکرین کے میڈ میں ہوگا اگر آپ نے ویٹھ ہنڈرڈ پرسین دی ہوئی ہے تو اگر وہ سکرین کے بلکو میڈ میں ہوگا تو ہماری جو ویلیو ہوگی وہ فیفٹی ہوگی تو یہ ویلیو وہاں سے پک کرے گا چینج فنکچن میں تو میں نے کیا کہا ہے کہ جو پراگرس کا جو لیبل ہے وہ اس کو چینج کرے ٹیکسٹ میں کیسے کہ وہ اس کو ویلیو میں چینج کرے لیکن اب میں کمپلیٹ کمپلیٹ کا فنکچن ہے کہ جو ہوں ہی وہ کمپلیٹ ہوگی پراگرس بار میری تو وہاں پہ میں ٹیکسٹ کو چینج کرواتا ہوں آٹومیٹک ٹیکسٹ جو ہے وہاں پہ چینج ہو جائے گا تو اس کے لئے سمپل ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں کمپلیٹڈ میں یہاں پہ ٹائپ کھا دیتا ہوں کمپلیٹڈ اور اس کے بعد میں یہاں پہ سیمی کالن سے کلوز کروا دیتا ہوں اس کو تو اب میں آتا ہوں یہاں پہ اب یہاں تک تو میری یہ پراگرس بار جو ہے وہ یہاں پہ بن چکی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ ایسے شو ہو رہی ہے کیونکہ یہ بائی ڈیفولٹ جو اس کی سیٹنگ ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے تو اب ہم اس کو کچھ یہاں پہ پراپٹیز اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلے جو میرا لوڈنگ شو ہو رہا ہے اس کو میں ٹاپ سے کچھ اور مارجن دے دیتا ہوں ایٹ پکزل کا اب امید ہے سینٹر میں ہوگا ابھی بھی سینٹر میں نہیں ہے تو اب میں اس کو ٹویلو کا دیتا ہوں اور اس کو سیو کرتا ہوں تو اب سینٹر میں ہی ہے تو اب یہاں تک دیکھیں یہ ایسے شو ہو رہا ہے یہ بائی ڈیفولٹ جب پراگرس بار ڈارپ پراگرس بار ہم لے رہے ہیں تو یہ اٹومیٹک اس طرح کی موویبل پراگرس بار یہ بن جاتی ہے اٹومیٹک ہم اس پہ ہمارا کوئی ہولڈ نہیں ہے کیونکہ ہولڈ تو ہے ہم اس کے پراپٹیز کو چینج کر سکتے ہیں کہ یہ بائی ڈیفولٹ جے کیوری اس کو اس چیز میں کروڑ کر دیتی ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سیٹنگ کرتے ہیں کہ یہاں یہ جو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ لوڈنگ ہو رہی ہے یہ لوڈنگ کتنی دیر تک یہاں سے لوڈنگ ہوتی رہے کتنی دیوریشن تک کتنے ٹائم تک یہاں پہ ایسے لوڈنگ ہوتی رہے اور پھر یہاں سے سٹارٹ ہو میری پراگرس بار اور یہاں لوڈنگ کی جگہ پہ ویلیو چینج ہو اور میرے کے پرسنٹیج میں ویلیو چینج ہو اور پھر وہ یہاں سے سٹارٹ ہو اور یہ لاشت تک جائے اور لاشت تک جب جائے گی تو اس وقت یہاں پہ ہمیں میسج شو ہو جائے کمپلیٹڈ یہاں پہ لوڈنگ شو ہو رہا تو اب یہ سارا کام ہم کرتے ہیں ایک اور فنکشن بنائیں گے پراگرس کے نیم سے بنا رہے ہیں تو وہاں پہ ہم اس فنکشن کو رن کروا کے تو اس فنکشن کے تھرو ہم سارا کام یہاں پہ کروائیں گے اس پراگرس بار کے اندر تو ایک اور بات یہ ہے کہ اس وقت جو بائی ڈیفولٹ اس کی ویلیو ہے وہ ہنڈرڈ ہوتی ہے یہاں سے لے کے لیفٹ سے لے کے لائٹ تک جو اس کی مینیمم ویلیو زیرو لیفٹ سائیڈ پہ اور میکسیمم ویلیو رائٹ سائیڈ پہ اس کی ہنڈرڈ ہے کہنے کا یہ ہے کہ زیرو سے لے کے ہنڈرڈ تک اس کی ویلیو ہوتی ہے تو ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں وہ کہ ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں تو وہ مینیمم ویلیو ہم دے سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ادھر جو میں نے آپ کو سلیڈر کروایا تھا وہاں پہ بھی آپ کو بتائی تھی اس کے بعد اگر میں اس کی ویٹھ چینج کرتا ہوں اس پراغرس بار کی اگر میں اس کی ویٹھ چینج کرتا ہوں یہاں پہ یہ اگر یہ جو میری پراغرس بار ہے اس کی اگر میں ویٹھ کر دیتا ہوں کہ یہ ایٹی پرسنٹ ہو جائے ایٹی پرسنٹ تو اس سے کیا ہوگا دیکھیں ویٹھ تو اس کی چینج ہو چکی یہاں سے یہاں تک تو اس کی ویلیو ابھی بھی یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی ویلیو چینج نہیں ہوئی وہ ہنڈرڈ ہی ہے زیرو سے لے کے ہنڈرڈ تک ہے تو اب یہ ہے کہ پیگزل پر اس چیز کا فارق ہوگا کیونکہ پہلے تو جتنے پیگزل تھے وہ ہنڈر پرسنٹیج میں فارق ہوگا پہلے اس کی ویڈھ ہنڈر پرسنٹ تھی تو اس کی ویلیو اگر ویڈھ ہمیں فور پرسنٹ پر آتی تھی اس کی ویلیو بھی فور ہی ہونی تھی کیونکہ وہ بلکل ہنڈر پرسنٹ ایکوال ٹو ہنڈر ایکوال ہی تھی لیکن اب میں نے اس کی جو ویڈھ کام کر دیا ہے لیکن اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ بھی ہنڈر ہی رہنی ہے تو اس لیے اب یہ ہے کہ اس کی ویڈھ کام ہے لیکن اس کی ویلیو جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے تو اس کے لیے اب یہ اٹومیٹک جیکیوری اس کو اس چیز کو سیٹ کر لے گی کہ ویٹھ ہنڈرڈ کی جو ہے اس کو ویٹھ میں کنوٹ کر دے گی پرسنٹیج کو میند کہ کچھ اس طرح کالکولیشن ہو جائے گی ہماری آٹومیٹ کالکولیشن ہو جائے گی کہ ہماری ویٹھ کم ہے تو پرسنٹیج ہنڈرڈ ہی چلے گی پہلے ویٹھ زیادہ تھی تو پرسنٹیج ہنڈرڈ ہی تھی لیکن اب ویٹھ کم ہے تو پرسنٹیج ہنڈرڈ ہی رہے گی تو یہ اب یہاں پہ جو جے کیوریشن کو خود بخود سیٹ کر دے گی اب یہ یہاں پہ ریڈ کلر سا شو ہو رہے تو یہ کیونکہ میں نے یہاں پہ یہ کلر دیا تھا اس کو پراغرس بار ویلیو کو تو اس لیے وہ ریڈ کلر شو ہو رہا تو اگر میں اس کو یہاں سے ریموو کرتا ہوں تو اب دیکھیں یہ جو جے کیوری لیٹنس یو اے لیٹنس کا جو تھیم ہے وہ اس کا جو بائی ڈیفولٹ کلر ہے وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے تو نیکٹ کلاس میں آتے ہیں وہاں سے ہم اس چیز کو آگے کرتے ہیں کیونکہ آگے جو ہم ایک فنکشن بنا کے وہاں پہ اس کو سیٹ کریں گے